موسیقی ہر دن سے وہ سلمان پہ تھائی تھی تباہی ملک اپنا تار غیروں کے ہاتھوں میں تھی جاہی پیسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر تیدی تو نے گواہی اکلام کا دھنگا لی آیا سر بیدان اے قائد آدم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان ارزا مالیکم ناظرین میں ہوں ربینہ فیصل آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستت ناظرین ہم اس پروگرام کے پاکستان کی کہانی کے سفر کے تین پروگرام کر چکے ہیں یہ چوتھا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے میرے ساتھ اس پروگرام میں اس سفر میں پاکستان کی جو کہانی آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں عمران علی میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کانسل جنرل پاکستان کانسلیٹ ٹورنٹو ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ناظرین ہم ابھی تک پچھلے تین پروگرامز میں ایٹین ففٹی سیون سے لے کے نائنٹین فورٹی تک کا سفر جو ہے وہ تیہ کر چکے ہیں پاکستان بننے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم عمران جیسے کہ لوگوں کی گروت عام عوام کی لیڈرز کی مسلم لیگ کے کانگرس کے بریٹش لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بریٹش گورنمنٹ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قائدی آزم کی گروت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایز ای لیڈر کیسے چینج ہوئے ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسیڈر سے کیسے یہ لہور ریزولیشن تک آئے یہ سب آپ نے ہمیں پچھلے تین پروگراموں میں بتایا اب عمران آگے کا سفر جو ہے ریزولیشن پاس ہو جاتی ہے پھر آپ بتائیے کہ کانگرس جو ہے اس کا کیا رد عمل ہے مسلم لیگ اب کہاں کھڑی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں ربینہ جی آپ کا جو پیرڈائم جو ہمیشہ جو آپ لکھتی بھی ہیں اور جو آپ کی فیلنگ بھی ہے ہمیشہ بات صرف لیڈرشپ کی نہیں عام عوام کی بھی ہو تو جنرلی بھی لہور ریزولیشن کے بعد مسلمان پریس تھی اور عام عوام میں یہ پرمیئٹ ہونا شروع گیا اور آپ نے ہی مجھے کچھ تنوں پہلے بتایا تھا کہ جو پاکستان کا نام تھا وہ محمد علی جنہ نے نہیں لیا تھا اس سٹیٹ کو پاکستان کہنا شروع گیا اور اڈاپٹ کر لیا تو اس کا جو میچک تھا اس کے سفر پہ ہم چلتے ہیں دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے اور جو امریکن فلیٹ ہے پیسیفک کی اس کو جیپان رون دیتا ہے ارلی فورٹیز میں صحیح وہ پہل ہاربر پہ کبز ہو جاتا ہے اور ایک دم انڈیا کے اندر مختلف لیڈرز بھی کہ ہم نام نہیں اس وقت لیتے کیونکہ وہ بات غلط پروو ہوگی یہ ہونا شروع ہو گیا کہ شاید جیپان اور جرمنی یہ جنگ جیت جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کانگریس نے اپنی سیاسی ایکٹیوٹی تیز کر دی اور جو ان کا میشہ سے سٹینڈ تھا کہ انڈیا کو چھوڑ کے جاؤ اب طاقت انڈینز کے ہاتھ میں دو تو انہوں نے فیمس اگست نائنٹین فورٹی میں انہوں نے قویٹ انڈیا موومنٹ پاس کی نائنٹین فورٹی ٹو میں ریزولوشن پاس کی اور وہ اس میں انہوں نے کہا کہ لیو انڈیا ادھر وائز ہم ہم نون وائلنٹ پروٹیسٹ کریں گے اگلے دن ہی تمام کانگریس کی لیڈرشپ کو اریسٹ کر لیا گیا اور جنا نے اس کے جواب میں کہا تھا ڈیوائیڈ انڈ کوئٹ کیونکہ وہ پاکستان کی اور سیپریٹ سٹیٹ کی بات کر چکے تھے انہوں نے ڈیوائیڈ انڈ کوئٹ کہا لیکن جنرلی ریٹورک اسائیڈ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے اندر ہم اپنے رائٹس کی بات تو کر سکتے ہیں لیکن حکمرانوں کو بلیک میل نہ کریں جنگ کے اندر وائلنٹ پروٹیسٹ کے ساتھ کیونکہ ہم سب اس میں اکٹھے ہیں کانگریس جیسے 1930 میں بھی راوی پہ اپنا تین رنگی جھنڈہ امرار چکی تھی یعنی ان کے ذہن میں کوئٹ انڈیا چل رہا تھا لیکن یہ ایک ریزولیشن جو 1942 میں پاس ہوئی وہ اوورال جو دنیا میں ایک سین بن رہا تھا اسے وہ زیادہ ہے جی رمینہ جی بلکل وہ 1930 سے بلکہ آپ نے درست پوائنٹ آٹ کیا ان کی ریزولیشن میں بھی ٹوٹل انڈیپینڈنس کی بات شروع ہو گئی تھی کانگریس لیو جو 26 جنوری جو بعد میں ان کا جب آئین پاس ہوا تو وہ 26 جنوری آج تک وہ بہت امپورٹنٹ تو قائد اعظم محمد علی جنار انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ کا جی انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ کا کہا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے بات ضرور کیجئے لیکن ہم ماس پروٹیسٹ نہیں کریں گے صحیح تو مسلم لیگ کے چونکہ راستے پہلے ہی جدہ ہو چکے تھے وہ یہاں بھی جدہ ہو گئے اور اسی لیے ایک انتہائی زیرک بریٹش پولیٹیشن کیابنٹ منسٹر ہم بہت لوگوں کا رول سنتے ہیں ویول کا ماؤنٹ بیٹن کا باقی لوگوں کا لیکن ہمیں پتہ ہونے چیز چالیس کی دہائی میں جو بریٹش مائنڈ انڈیا پہ کام کر رہا تھا وہ سر سٹیفٹ کرپس تھے صحیح پرو کانگریس لیننگز والے لیکن کونسٹیٹوشنلی اڈیپٹ صحیح اور وہ آئے کرپس آفر لے کے صحیح اور پہلے انہوں نے وہاں پارلمنٹ سے پاس کروائی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہم آپ کو ڈومینین سٹیٹس دے دیں گے جنگ کے بعد اور ساتھ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تمام سیاسی حلقوں کو چونکا دیا انہوں نے کہا سوبوں کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ انڈین فیڈریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہوگی صحیح صحیح اور بڑا ویک سا تھا یہ آئیڈیا لیکن اس نے لوگوں کی زبانی مورخین کہتے ہیں پاکستان کی حیرانی کی بات ہے کہ جنہ نے اس لئے ریجیٹ کر دیا انہوں نے کہا یہ نہیں پہلے پاکستان کی پاکستان یہ ایک جنرل آئیڈیا کیسے ہوگا کیا ہوگا کیوں ہوگا تو جنہ نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کربس مشن کربس مشن کونگریس نے وہیمنٹلی ریجیٹ کر دیا اور جنہ نے پولائٹلی اس کو ریجیٹ کر دیا صحیح اچھا عمران جب ہم قویٹ انڈیا مومنٹ کی بات کرتے ہیں سارے لیڈر پکڑے جاتے ہیں اس میں کونگریس کی جو دو دھڑوں میں بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ بھی ایک طرف ازاد اور نہرو ہیں اور ایک طرف گاندی ہیں کن پوائنٹس پر دونوں ازاد اور گاندی جی کا یہ خیال تھا کہ اس وقت بھی نون وائلنٹ پروٹیسٹ کیے جائیں جو کہ ہمارا کریڈ ہے لیکن پٹیل جی اور نیرو جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے لیڈرز کو ارسٹ کر لیا تو پھر ہم نون وائلنٹس کی شرط کے پابند نہیں رہیں گے صحیح امیران ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ کانگرس کا پاس ہمیشہ سے اتھیار رہا تھا بہت خوبصورت بات بہت بہت پروفاؤنڈ بات آپ نے کی کیونکہ آپ اس تناظر میں رمینہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے ایک سٹیج پہ جب جنہ نے سٹریٹ پروٹیسٹ اور ڈائریکٹ ایکشن کی بات کی پولیسی کی ہمیشہ گینسٹ رہے جی جو کانگرس کی اس پولیسی کی لیکن پھر آپ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنہ کو اس لئے بلیم نہیں کر سکتے کہ جس چیز کے لئے آپ جنہ کو بلیم کر رہے ہیں وہ تو آپ خلافت اور نون کوپریشن سے وائلنس ڈیتھ پریزن ٹائرز برننگ فائرز صحیح وہ تو کانگرس کی کریڈ ہے سب کر چکے آپ وہ آپ کر چکے ہیں اور اب ٹوینٹیز میں اور تھرٹیز میں ہر ڈیریکٹ ایکشن کی کالز جو ہے وہ کانگرس کانگرس اس نے نہ صرف کالز دے چکی ہے جی اس کے بعد جو فاسٹ انٹو ڈیتھ ہے اس کی پروٹیس پونہ پیکٹ کا مانے جانا گاندی ایرون پیکٹ بریٹش نے ان کی کالز مانی بھی پروٹیس میں اور ایک جگہ جا کے مجھے تاریخ یاد نہیں یہ ایک سیکریٹ لیٹر لکھا جنا نے لارڈ ویول کو شاید جس میں لکھا کہ دیکھو میں نے کبھی ڈیریکٹ کال نہیں دی اگر آپ مجھے مجبور کریں گے تو مجھے بھی پھر اس راستے پہ چلنا پڑ گا کیونکہ آپ گیون کر رہے ہیں وائلنٹ پروٹیسٹ پہ تو یہ جو ایکیوزیشن ہے کاؤنٹر ایکیوزیشن ایکیوزیشن ہوتی ہیں تمام لیڈرز محترم ہیں کانگریس کے بھی مسلم لیگ کے بھی لیکن جنا کو ایک ایوینٹ پہ بلیم کرنا کہ انہوں نے وائلنس کی ترقیب دی جبکہ آپ کی کریڈ ہی رہی ہوتی تیس سال سے یہ تھوڑا سان فیر ہے دوسری قائد اعظم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نائنٹین فورٹی کے بعد بھی قائد اعظم اس فیور میں آ چکے تھے کہ پاکستان بنے یا ایک پلٹیکل بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو جیسے کہا جاتا ہے یوز کر رہے تھے اور دوسرا ایک ایمپورٹن پوائنٹ کہ کیا قائد اعظم کو یہ کہا گیا جیسے یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ جی بس بریٹش نے کہا کہ تم پاکستان کے لیے شور مچا دو تو ہم تمہیں پاکستان دے دیں گے یہ دو باتیں بڑی کنفیوزنگ ہیں اس کو ذرا یہ آگے جا کے بھی جی پتا چلے گا لیکن دیکھئے جو انسان اگر بریٹش کے کہنے پر مان رہا ہوتا تو سب سے پہلے تو اس کو کرپس مشن مان لینا چاہیے تھا صحیح جو آپ کو ایک چیز دے رہا ہے اس نے وہ بھی نہیں مانا اس کے بعد آپ آگے جائیں گی تو ایک شملہ میں اور کیابنٹ مشن بلان میں صحیح تو آپ کو بلکہ ہر وائس روئے جو نیگوشیئٹ کر رہا ہے جو پرائیمری نیگوشیئٹر ہیں وہ اور جنہ ایک دوسرے کو بلکل پساند نہیں کرتا تھا ہاں یہ بات اور کیابنٹ مشن پلان کے وقت جنہ نے جب آپ آگے جا کے ڈسکس کریں گے اگر آپ کے اس میں ٹاپکس میں بنا تو جنہ نے کہا that jugler of words وہ جادوگر لفاظی کا جو گراؤنڈ پہ کبھی ایکٹ نہیں کرتا تھا صحیح تو پتا نہیں کہ اگر جنہ کو کوئی فیور کر رہا تھا تو وہ کون تھا وہ شخصیت کون تھی صحیح کیونکہ ماؤنٹ پیٹن اور جنہ کا پرسنیلٹی کانفلیکٹ ہے ویول کے ساتھ جنہ کی باتیں ٹھیک تھیں لیکن ویول نے اپنی تمام پرائیڈ تمام پریسٹیج شملا کانفرنس پر رکھ دی تھی صحیح وہ جنہ نے ریجیکٹ کر دی صحیح صحیح تو کوئی تو ایویڈنس ہو ہمارا ہمارے پاس اور اب ایک جو کوئیسٹن کہ یہ کائدی آزم اب بلکل کلیر تھے 1940 کی ریزولیشن کے بعد بیان جی بہت مشکل سوال ہے کائدی آزم ابھی اور گروت ہوگی محمد علی جنہ محمد علی جنہ کو کیا کہہ رہے تھے یہ کنجیکچر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم صحیح چلیں اس پہ ابھی اگلے سیگمنٹ میں بات جو ہے وہ جاری رکھیں گے ناظرین ابھی وقت ہوا عمران سے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کائدی آزم کے بارے میں کچھ ایسی سوال جلدی پوچھ لیے تھے لیکن ان سوالوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس گروت کو جاننا چاہتے ہیں اس کے بعد جب 1942 میں کوئیٹ انڈیا ریزولیشن کے بعد سارے کانگرس کے جو پلٹیکل لیڈرشپ تھی وہ جیلوں میں تھی کائدی آزم باہر تھے کائدی آزم دفعہ آلائنسز بنا رہے تھے وہاں سٹریٹیجیز ڈسکاس کر رہے تھے ایون ریلیجیس فنکشنز پہ بھی جاتے تھے اور کئی دفعہ انگلیش میں بولتے تھے اور بول کے آ جاتے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لہور ریزولیشن کی سپیچ تھی انگلیش میں تھی تو اور لوکل لیول پہ ادا کر رہے تھے ایک قسم کی موومنٹ پوری چل رہی تھی اور سب سے امپورٹنٹ بات آہستہ آہستہ یہ خیال تمام لوگوں کو ماننا پڑ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان مسلم آف انڈیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو وہ جنہ ہے اور وہ مسلم لیگ ہے سریعی مشکل سے مان رہے تھے لیکن اس جگہ پہ اور ان کو چونکہ آزادی تھی اور وہ جیل کے باہر تھے اس لئے ان کے پاس وہ فریڈم تھی جو باقی کانگرس لیڈیشپ کے پاس نہیں تھی اور اسی بریٹیش کے ساتھ بھی میرے علاہ کانسٹیوشنل بھی ان کی بات چیت جاری جی جی بلکل 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 چل رہی تھی صحیح پھر شملہ کانفرنس تک اس کے دوران یہ ہوا کہ جنہ نے گاندی جی نے جنہ کو کہا جنہ گاندی ٹاکس ہوئی جنہ لیٹس بھی چینج ہوئے جنہ پریزن میں جا کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ دونوں اب جنہ ان کو یہ کہہ رہے تھے جنہ بسیکلی اب تھوڑا سے جنہ میں اور تھرٹی کے جنہ میں فرق ہے اب جنہ ہر چیز سیپرٹ سٹیٹ اس کا سٹرکچر اور انڈیا کی ڈیویزن کی بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اب آپ لوگوں کو یہ ماننا چاہئے کہ مسلم لیگ مسلم اف انڈیا کو ریپریزنٹ کرتی صحیح اور مسلم لیگ کانگرس دونوں مل کے کوئٹ انڈیا کی بات کریں بیچ میں مورخین نے کچھ ایسے جملے بھی بتائے جس سے لگ رہا تھا کہ وہ کنفیڈرل انڈیا پہ بھی مان جائیں گے حالان کہ دیکھ ایک بات پوری کر چکے ہیں اسی لیے میرے پاس اس ٹیج پہ آپ کے اس فنڈیمنٹل سوال کا جواب نہیں کہ محمد علی جنہ کو کیا کہہ رہے تھے لیکن زیادہ تر جو گاندی جی کے جوابات تھے وہ ایسے تھے جو کہ بہت ہائی ساؤنڈنگ موریلسٹک تھے جس طرح کہ انہوں نے کہ جنہ آپ انڈیا کے راہ میں بتاؤ پھر لارڈ ویول کو پوائنٹ کیا گیا اس ڈیڈ لگ کو بریک کرنے کے لئے اور لارڈ ویول نے شملا میں بلایا مسلم league کو کانگریس کو باقی لیڈیشپ کو انڈیا کی اور کہ آپ یہ مسلم league اور کانگریس کے شئیو ہے اس کو ریزولف کریں بڑے کچھ مرخین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جنہ نمبر کی پیریٹی مانگ رہے تھے کانگریس نے ایک سٹیج پہ نمبر کی پیریٹی بھی دے دی کہ انٹیرم گورنمنٹ میں پانچ آپ کے پانچ ہمارے لیکن بات نمبر کی صرف نہیں تھی جنہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مسلمان ریپریزنٹیو انٹیرم گورنمنٹ میں مسلم لیگ نومنیٹ کرے اور کانگریس کہہ رہے تھی کہ ایک مسلمان کانگریس نومنیٹ کرے تو جنہ نے یہاں تک بات منوالی تھی اور یہ آگے جا کے بھی بڑھا ہوگا ایشو یہ ہے کیا مسلم لیگ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتی اب جنہ یہ کہہ رہا محسز یہ کہ سٹرنگت وہ ہوتی ہے جو انٹرنل ہو اور ابھی تک مسلم لیگ کی سٹرنگت کو کاغذ پہ جانچنے کا میار انیس سو سنتیس کا الیکشن تھا شملا کانفرنس میں اگر قیدعظم تھوڑی سی فلیکسی بلیٹی دکھا دیتے تو شملا کانفرنس میں اگر قیدعظم تھوڑی سی فلیکسی بلیٹی دکھا دیتے تو وہ اپنے اس سٹینڈ کو نگیٹ کرتے تھے جو انہوں نے پچھلے 1940 سے اب تک کہ مسلم لیگ is the representative of the Muslims of India اور آپ کا سوال بہت پروفاؤنڈ ہے اس سنس میں کہ تمام نیومیریکل اور باقی چیزوں کے حساب سے جنا کی سٹانس انجسٹیفائیڈ لگ رہی ہے سب سے بڑی پارٹی آپ کو ایکویلیٹی بھی دے رہی ہے لیکن میں بار بار اس طرف آوں گا اس کونورسیشن کی طرف جنا کو یہ پتا تھا کہ کچھ دے بھی دیں گے تو فیصلہ ہوگا اب الیکشن میں الیکشن سے پہلے طاقت کتنی ہے اور طاقت کا سرچشمہ کافز ہے ووٹ ہے تمہارا کہنا یا تمہارا سٹینڈ نہیں ہے اور پھر 1945 میں شملا کانفرنس بھی ناکام ہوگی اور ویول نے جنا کو پرائیوٹ لی کہا بھی کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک فیر آئینی ڈیل مل رہی تھی لیکن آپ نے اس کو نہیں مانا صحیح صحیح پھر ہم آتے ہیں 1946 کے الیکشن کی طرف جی اب کی دفعہ سنٹرل اور پروینشل لیجسلیچر میں دونوں میں انتخابات ہوتے ہیں جنا پاکستان کے نعرے پر انتخاب لڑتے ہیں اور مسلمانوں میں ایک زیل ہے ایک سپیرٹ ہے اور سو میں سے سو سیٹ سو میں سے سو سے میری مرادہ سو فیصد سیٹ ہیں سیمٹر لیجسلیچر میں جی چاہتے ہیں تمام مسلمان سیٹ مسلم لیجسلیچر اور پروینشل لیجسلیچر میں بھی اسی فیصد سے زیادہ سیٹ یں جی تو وہ الیکشن اور وہی وہی جو بات سٹرنگ وہ ہوتی ہے سیاست میں جو آپ پروف کر دکھائیں آپ کی صرف باتیں پرنسپل نہیں ہیں تو یہ الیکشن میں آپ نے شاید پہلے پروگرام سمی بتایا دوبارہ جاننا چاہیں گے کہ 1937 اور 1946 کے الیکشن میں جو اتنا مسلم لیج کو فرق ملا کامیابی ملی تو اس میں کیا عوامل کیا تھے دیکھیں ایک بہت جس میں آپ بلیو بھی کرتی ہیں میں بھی بلیو کرتا ہوں وہ ہے پاکستان پاکستان کا نعرہ پاکستان فارمر کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر کے لیے لینڈلورٹ کے لیے انڈسٹریلسٹ کے لیے نوکری پیشہ انسان کے لیے سب کے لیے وہ خطہ تھا جہاں جو ان کے خواب یونائٹڈ انڈیا میں پورے نہیں ہو سکتے وہ پورے ہونے تھے یہ تو جادوی نعرے کی بات ہوگی لیکن گراؤنڈ پہ جنہ کا انیس سو سنتیس سے لے کے آگے تک پروینچل لیڈرز کو اپنے ساتھ کرنا اس میں بھی ٹوٹل کام بھی نہیں یونین نسٹ گورمنٹ بنی تھی ان الیکشن کے بعد پنجاب میں اور فرنٹیر میں بھی حکومت نہیں تھی ان دونوں جگہ نہیں بن سکی تھی بعد میں مختلف طریقے سے ان ووٹ لینا پڑا ہوا ہوں گا لیکن ان کو اپنے ساتھ ملانا وہ سپورٹ سینٹر لیجس لیچس لیچر میں اور مسلمان عوام کے ہر پہلے تو کسی نے نہیں کیا تھا جنہ نے اپنی پولیٹکس آپ کئی دفعہ ایلیٹ ورسز عام کا موڈل ڈسکس کرتی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ایک ایوانوں کے سیاستدان سے ایک تقریروں کے سیاستدان سے سڑک کے سیاستدان پہ سٹریٹ کے عوام کے شیروانی آئی سوٹس پہنتے تھے ڈینائی نہیں کیا لیکن سات شیروانی سات ماں سپیل سات تقریر ہیں اس وقت کی تقریر ہیں جو عائنی پلین کی بجائے عوامی پلین کی ہیں وہ بھی ساتھ چلی صحیح صحیح امران آپ سے بات وں کا سلسلہ جائی رکھیں کہ ناظرین ابھی چلتے ہیں بریک پہ ملکم بیک ناظرین ہم نے پچھلے سیگمن میں بات کی جو 1946 میں الیکشن ہوئے اور اس کے نتائج پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی وکٹری مسلم لیگ کو ملی جو بہت چینج تھا 1937 کے الیکشن سے اور ایک ڈراسٹک چینج جس کو کہتے ہیں تو عمران کیا یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا کہ پاکستان بننے کی طرف جو ہمیں لے کے گیا عجیب سی بات ہے لیکن یہ فیصلہ کن جس کو کہتے ہیں فائنل فیصلہ کن لمحہ نہیں تھا اب نے بہت ایک ایمپورٹن بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انگلینڈ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جو ہیرو ہے ونسٹن چرچل وار کا وہ ہار جاتا ہے اور سر کلمنٹ اٹلی انڈیا کے لیبر پارٹی کے پرائم نیسٹر بنتے ہیں کلوز لنکس آف لیبر گورنمنٹ ٹو کانگریس پارٹی دونوں کی ایڈیولوجی ایک جیسی لارڈ ویول چونکہ فیرلی شملہ کانفرنس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تک حالانکہ وہ ڈسپوائنٹ تھے انہوں نے کہا لیکن جب تک اب الیکشن کے بعد مسلم لیگ کوئی چیز کسی چیز پہ نہیں مانے گی چونکہ وہ اب ایک ریپریزنٹیو پارٹی ہے مسلم کی تو میرے لیے آگے موف کرنا بہت مشکل ہے آپ کو آج تک یا آج کے بعد جو بھی انسان ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بات کرے آپ اس سے صرف یہ پوچھئے کہ جب 1946 کے الیکشن میں ڈیوائیڈ ہو گئی تو پھر تو بریٹن کے پاس بہت نادر موقع تھا ان کو چاہیے تھا وہ آپ کو یہ بتائیں کہ کیا ماؤنٹ پیٹن کی شخصیت جو کہ جنہوں نے انڈیا کا فیڈ ڈیسائیڈ کیا کیا وہ پاکستان بننے کے حق میں تھے کیا بریٹش انڈیا بریٹن نے یہ ڈیویزن برداشت کر لی ان سے یہ پوچھے گا اور اس وقت جو لیبر پارٹی اور نہرو کے درمیان میں جو سوشل تھے دونوں بلکل ہارمینی تھی اور لورڈ ماؤنٹ بیٹن بھی بہت زیادہ پرو کانگریس ٹیلٹ والے تھے آخر تک انہوں نے کئی مواقع پہ یہ پروف کیا ہسٹوریک ہمیں پتا ہے کہ بہت خاص افیلییشن تھی لیڈی اڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی بھی نہرو کے ساتھ 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 باتیں پہلے وہاں فیصلے ہوتے تھے تو یہ ساتھ تھی اس کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کسی بریٹش سازش کا یا کسی ایکسٹرنل ایلمنٹ کا حصہ اور سب سے بڑا سب سے بڑا اس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس الیکشن میں بالکل ایک ڈیوائیٹ سامنے آگئی تو بریٹن نے ایک ایک ایمنیت انسان کو ماؤنٹ بیٹن کو وائس روی بنا کے بھیجا پیشلے کو چینج کر کے اور ساتھ ہی ایک ہائی پاور منسٹریل delegation which had three cabinet ministers for the first time in the history of india again وہی شکسیت سر ستافت کرپس عی و ایلکزانڈر اور پیتھک لورنس تمام تینوں پائے کے اور ان کے پاس صرف ایک اجندہ تھا پاکستان کو بننے نہیں دینا سی they wanted the jewel in the indian crown to رمائن یونایٹڈ صحیح 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 جوال شکل بی پارٹ اف کامن ویلت اور جو انسان ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کی بات کرے ان کو کہے کہ وہ نیگوسییشن کے ڈرافٹ پڑے صحیح جو کیابنٹ مشن پلان کے اناؤنس ہونے سے پہلے ہوئی ہر ایک میں یہ تھا جنا سے کہ کون سی سکیم ہے جو ہم دے دیں تو آپ انڈیا کو یونائٹڈ رکھیں صحیح ازاد کے ساتھ آپ نے بریک میں توجہ دلائی تھی شملہ کی دوسری کانفرنس کی طرف کیابنٹ مشن آیا تمام لیڈرز کو لے کے پھر شملہ گیا اور اتنی انٹینس نگوسیشن انڈیا کی ہسٹری میں نہیں ہوئی ایک ایک لیڈر کے ساتھ سارا دن رہ ان کے ریکارڈ دیکھیں ان کی چیزیں دیکھیں تو یعنی وہ یونائٹڈ انڈیا کی طرف جا رہے صحیح امنان کیابنٹ مشن جو ہے اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا آگے جانا انڈیا کو آزادی دینا لیکن ایک انڈیا کو آزادی دینا ایک انڈیا کو یونائٹڈ انڈیا اور انہوں نے ربینہ جی اپنے اس فیکٹ کو چھپایا بھی نہیں انہوں نے ویریس سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم انڈیا کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں یہ بریٹش پولیسی تو یہ اتنے کلیر کٹ فیکٹ کے بعد لوگ یہ بات کہنے کی جورت کیسے کرتے ہیں کہ پاکستان تو بس ملنا ہی تھا قائد اعظم کو دی نہیں تھا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس کو میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے رومانٹک آئیڈی لوجیکل کونسٹیٹوشنل پولیٹیکل پیسفل فیکٹ لوجیک پہ بیسٹ ایک خوبصورت سٹرگل ہے اس کا کریڈٹ محمد علی جنہ اور مسلم لیگ سے لینا چاہتے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کی کسی بھی ریاست سے زیادہ کونسٹیٹوشنل پلین پہ بنائے اس کا اس سے بڑھ کے کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ 1937 کے الیکشن سے وہ that old man that we called Kaidu Azan kept on kept on kept on till the next election he waited for the next democratic landmark to come to a conclusion صحیح تو جس انسان نے کیبنیٹ مشن پلین میں بہت نیکو سیشن کی اور بینہ میں آپ کو بتاؤ دنیا کی تاریخ میں بڑے آئین بنے بہت مارویلس from the Magna Carter to the Act of 1832 صحیح اس میں وہ خوبصورتی تھی کہ جس جنہ نے پورے مسلم سف انڈیا کو سات سال کے لئے پاکستان کا نارہ دیا کہ وہ بھی کیونکہ ایک آئینی دماغ حوالت ہے وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے اس سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ کیا یہ ہمارا فائدہ ہے تو جب آپ اجازت دیں گی تو میں آپ کو اس کے بریف لی کچھ ہاں میں وہ ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ بتائیں ضرور ابھی انہوں نے کہا کہ ایک شورٹ ٹرم پلان ہوگا اور ایک لانگ ٹرم پلان میں شورٹ ٹرم پلان ہم نہیں ہوں ایک چیز لانگ ٹرم پلان مارو آف کونسٹیٹویشنل لوہ تھا اس نے جس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں امومن وفاق کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سینٹر اور ایک پروونسز اس آئینی سکیم کے تحت ثری ٹیئر فیڈریشن تھی سینٹر گروپ اور پروونسز گروپ تین تھے گروپ اے تھا جو ہندو مجاریٹی پروونسز پہ تھا سینٹرل انڈیا گروپ بی تھا جو مسلم مجاریٹی پہ تھا اور گروپ سی جو تھا بنگال میں مسلم مجاریٹی بنگال اور عسام تھے شاید میں اے بی سی میں کچھ غلطی کروں لیکن تین نہیں ایسی تھا تین گروپ تھے انہوں نے پہلے بیٹھ کے اپنے گروپ کا آئین بنانا تھا اب یہ کیا کر رہے ہیں کرپ پیتھک لورنس اور بریٹش گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک کنفیڈرل سسٹم کے اندر ایک ریاست کے اندر اپنا اکٹ کر لوں صوبہ کا اتنا تو اب یہ تھا انہوں نے کہ سینٹر کے پاس جو سینٹرل گورنمنٹ اف انڈیا ہوگی اس کے پاس صرف تین پاورز ہوں گی دیفینس فوران افیرز کمینکیشن اینڈ فینینس اس کے بعد باقی ساری پاورز جو ہیں گروپ کے پاس ہوں گی اور گروپ خود چاہ کے جو صوبے کو دے گا وہ دے گا تو صوبائی خود مختاری بھی تھی کچھ صوبے اکٹھے بھی ہو گیا اور انڈیا بھی ایک رہا اس کے علاوہ تمام جو منورٹیز کے لئے کلاوزز تھے جو سوشل لائف میں پلٹیکل لائف میں اگر کوئی ریلیجس لوگ چینج ہونا ہے تو اس کی ثری فورٹس مجاریٹی چاہیے ورنہ نہیں ہو سکتا اور ساتھ یہ بھی کہ صوبے گروپ میں سے دس سال کے بعد نکل سکتے ہیں اس میں پاکستان تھا بھی ایک فارم میں اور پاکستان نہیں بھی تھا اور انڈیا ایک تھا تو انہوں نے جنا کو دیا اور جنا نے بہت مشکل لوگ کہتے ہیں the most پاکستان اور انہوں نے دو وجوہات انجس کی ویسے کہتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ یہ سکیم واقعی مسلمانوں کے رائٹس پروٹیکٹ کر رہی ہے اور انہوں نے کہا اگر انہوں نے نہ یہ باتیں مانی تو دس سال کے بعد ہمارے پاس آئینی گیرنٹی ہوگی کہ ہم نکل سکیں گے یہ بہت کونگریس نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ایکسیپٹنس کہا اس کے ساتھ جن اس کے کلاوزز کی وجہ سے جنہ نے ایکسیپٹ کیا تھا ایک جس طرح کہ آپ پہلے بتایا کہ سینٹر کے پاس تین پاورز ہوں ہم اس سے باؤنڈ نہیں اور ساتھ گروپنگ کلاوز ہم اس سے بھی باؤنڈ نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ایکچولی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں چلیں اس پہ بات ابھی اگلے سیگمنٹ میں بھی کرتے ہیں ناظرین ابھی وقت ہوئے ایک بریک چلتے ہیں بریک ملکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سفر کی جی عمران کہاں تک پہنچے تھے آپ کانگرس کی بات کر رہے تھے آپ نے ہر دفعہ ہی سوال پوچھا مجھ سے کہ محمد علی جنہ کی کیا سوچ تبدیل ہوگی تھی کیا ابھی بھی وہ چاہتے تھے کیابنٹ مشن پلان کی ایکسیپٹنس کے بعد لگتا یہ کہ محمد علی جنہ یونائٹیڈ چینج کی مقصد وہی تھا کہ مسلمانوں کے آئینی ثقافتی اور دینی رائٹس پروٹیکٹ ہو جائیں اور جب ان کو پہلا ریزنبل پلان ملا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا پہلے ہی ایکسیپٹنس کے ساتھ کانگرس نے جس طرح میں نے آپ بتائی جن ایکسیپٹلی کلاوز کی ویعظ ایکسیپٹ لیکن جلائی انہیسو چھالیس میں داس چلائے انہیسو چھالیس کو جواہر لالہر نے کہا کہ آئی ایم نوٹ باؤن بائی گروپنگ گوز اور ایم آلسو نوٹ باؤن بائی ایم فیٹرز اردو میں کہیں اس کے اوپر کوئی گیٹ اوور پاور سف سنٹر سید اس کا پریکٹیکل مطلب یہ تھا کہ آپ نے کیابنیٹ مشن پلان کو ریجیٹ کر دی جنہ نے کہا پیتھک لارنس گریپ س کہ لوگ یہ تو کیابنیٹ مشن پلان ریجیٹ کر رہے اور تم نے مجھے کہا تھا کہ ایدھر آپ ایکسیپ ایس انٹیریٹی اور آپ ریجیٹ ایس سید 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 کہ نہیں بتا سکا وہ یہ تھی کہ شرط یہ تھی کہ جو پارٹی ایکسیپٹ کر لے گی اس کو انٹیریم گورنمنٹ بنانے کا حق ہوگا تو جنہ نے آئینی راستے سے کہ میں نے مانا انہوں نے نہیں مانا تو اب مجھے بتائیے کہ میں انٹیریم گورنمنٹ بناوں اس پہ بریٹیش نے انکار کر دی اس کے بعد جنہ نے کہ فورس کریں کانگریس کو کہ وہ اگزیکٹ مانے اس سے بات کریں کابنٹ مشن پلان خاموش کبھی ایک کے پاس گئے کبھی دوسرے کے پاس گئے ہر انسان نے لفاظی کی اس سے پہلے بھی جنہ نے اس کابنٹ مشن پلان سے پہلے کوشش کو ریپریزنٹ کرے گی آپ باقیوں کو وہ بھی گاندی جی مان گئے لیکن نیرو جی نے اور کانگریس نے اس کو ختم کر دی آئینی پلان پہ جنہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے تمام راستے اگزاست کر دی ہے اور آخر میں ان کی جگہ نہ ان کو انٹیرم گورورمنٹ کا سب نہ آگیا اور نہ انہوں نے جو ایک سکیم مانی تھی اس کا ان کو کریڈٹ دیا گیا اور ویک باتیں شروع ہوگئی تھک ہار کے جنہ مجبور ہوگئے کہ وہ پہلی دفعہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو کہیں کہ اپنے رائٹس کے لئے آؤ اس نے کہ میں نے آئیں جنہ کی سپیچ ہیں اس پہ کی ایک زندگی لیکل ریمیڈیز کونسٹیٹوشنل ریمیڈیز پولیٹکل ریمیڈیز دیر بر دیز جگلرز آف ورڈ جنہ نے مجھے دھوکا دیا آر بات گریپس کے لئے بہت برے الفاظ انلاک جنہ کبھی نہیں کہتا تھا صحیح اور انہوں نے ڈیریکٹ ایکشن دے کی ملکہ میرا خیال ہے چھبیس جنوری نائنٹین فورٹی سکس میں نیرو نے چیلنج کیا آپ نے بڑی بات کی چھبیس جنوری کو بھی کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا مسلم لیگ کراؤڈ کو نہیں لائسکتی ڈیریکٹ ایکشن لیکن ساتھ ہی اس ڈیریکٹ ایکشن کے بعد ایک انیویٹی بلیٹی سنک ان کر گئی کہ ہم اب پاکستان ڈینائی نہیں کر سکتے پھر قائد عظم گاندی صاحب کے شاید کچھ ایگریمنٹ پھر ایگریمنٹ پھر بات سائن ہوا جی وہ فارمولا جو میں آپ تھوڑے در پہلے بتایا کہ کون کس کے لئے بات کرے گا اس کی باتیں ہوئی لیکن وہ بھی نیرو جی نے مسلم لیگ کو تمام مسلم کا رپیزنٹ ماننے سے اس ٹیج پہ انکار کر دی گاندی صاحب جو کہتے تھے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی اس کے خلاف چاہتی تھی گاندی جی کو کانگریس میں اور باقی تین جون انیس سو سنتالیس کو اعلان ہوا کہ پنجاب اور بھنگول کی تقسیم ہوگی اور پاکستان بنے گا ایک انتہائی بڑی ٹریجڈی جو اس طور میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ تین جون کے پلان کے اندر دیٹ آف انڈیپینڈنس آف انڈیا وز جلائے 1948 کیونکہ تمام لوگوں نے کہا اس بڑے سکیل پر ڈیویشن کرنے کے لئے ایک سال چاہیے لیکن ماؤنٹ پیٹن نے اس ڈیٹ کو آر بیٹریری چودہ اگست انیس سو سنتالیس کر دیا اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ کچھ پینکی ہو رہے تھے جنگ لڑھ لڑھ کے خود بی مریٹیشن اس کی وجہ یہ تھی اور اس کو ونسٹن چرچل نے کہا ہے لیکن اس کی ایکچول ریزن یہ تھا کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کانگریس پاکستان کی ڈیمانڈ کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن اس لیے مانے تھے کہ تمام لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان بل ناٹ فور سٹیٹ فورمیشن بہت بہت چانس بہت سرائیو بہت دیکھئے تین جون ہے اور اگست میں ملک کا بٹوار ہے اس سے پہلے کوئی پلان ہی نہیں ہے ایسیٹس آرمیز سیول سرونٹ فانڈ آپ پہلے بڑی اور اس پہ بڑا ایک اسٹورین کا جملہ ہے کہ پاکستان کے ہم کچھ ملکوں کے لئے بیرک بناتے ہیں کچھ کے لئے کمرہ بناتے ہیں کچھ کے لئے ٹینٹ بناتے ہیں اس نے کہا پاکستان کے لئے ہم ٹینٹ کا پیک بھی نہیں بنا سکے اس کے بعد انڈیا کی ڈویزن جو تھی سر سیرل ریٹ لف کے حوالے جو 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 گرافکل کرنی تھی تھا دو علاقوں پنجاب میں فیروز پور اور زیرہ کی جو تحصیل تھی وہ انڈیا کو دے دی گئی اور اس کے ساتھ کنال ہیڈ ورکس پہ دے دیا گیا ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا دینے گا اور ایک بہت بڑا مسیکر ہوا کیونکہ رات تک وہاں کے لوگ سمجھتے تھے وہ پاکستان کا حصہ پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا ماؤنٹ بیٹن صاحب نے یہ کہ میں باؤنڈری ڈیویزن جو ہے وہ سولہ اگست کو اناؤنس کروں گا اس سے پہلے نہیں کروں گا یعنی کہ اس وقت جا کے اناؤنس کروں گا جب دونوں ممالک انڈیپینڈنٹ انڈیا اور پاکستان بن چکے ہوں اور اس پہ نیگوسییشن ہی نہ ہو سکے یہ وہ آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جنا کی غلطیاں جنا نے یہاں یہ جو فیت تھا ان کا بریٹش جسٹس پہ بریٹش فیرنیس پہ یہاں جنا نے غلطی صحیح اس کو کہتے ہیں مارک آئی مارک آئی یا مسپلیسڈ فیت صحیح یہ دے دیا گیا اور گرداسپور میں روڈ ایکسیس دے دیا گیا انڈیا کو کشمیر کے لئے اور اب ڈاکیومنٹس بتاتے ہیں کہ ماؤٹ بیٹن ساب پہلے ہی تمام لوجسٹکس کر چکے تھے کہ کیسے کشمیر پہ کیونکہ نہرو کی افینیٹی دی صحیح جو پاکستان آپ کو نورمل کورس اف ایکشن میں بھی پرپریشن کا ٹائم تھا وہ نہیں ملا سو پاکستان کی شکل دیکھیں جس طرح مکڑی نے کھایا وہ بورڈرز کو صحیح ہیسٹیلی ڈراؤن بورڈرز نو فینینسز ریفیوجیز جو اگر دونوں سائٹ کے برابر بھی ہوں تو ادھر ایک سب کانٹینٹ ان کو ہنڈل کر سکتا تھا ادھر ایک نیسنٹ سٹیٹ سٹرکچر ہی نہیں تھا اور فینینسز کے لیے بھی گاندی صاحب کو مرن بھرت رکھنا پڑا تو انہوں نے پیسے ریلیز کروا ہے یہاں گاندی جی کی شخصیت کو ٹریبیوٹ ایک تو انہوں نے پاکستان کے فینینشل ایسٹس ریلیز کروا ہے اور دوسرا حسین شید سروردی صاحب کے ساتھ جا کے انہوں نے بنگال کے کھر کھر ڈسٹرک ڈسٹرک جا کے ہندو مسلم فسادات بچا ہے چیز چکہ فساد کے بلگائی آتے تھے وہ رستے میں دونوں آ جاتے اور اس کے بدلے میں پھر بعد میں ان کی جان بھی گئی جی اس کے بدلے میں جان بھی گئی اور یہ جو گاندی جی کی جو گاندی جی کی سروس ہے یہ انسانیت کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں ہمارے ان سے پاکستان کی لیڈرشپ کے اختلاف آتوں کوئی ہو لیکن انسانی طور پہ یہ ان کو بہت انچا مقام بہت بڑے امران بہت شکریہ آپ نے ہمیں اٹھارہ سو ستہون سے لے کے انیس ستہالیس تک سفر کروایا ناظرین یہ تھا ہمارا پاکستان کی تاریخ پہ اپنی آئی کاجزانہ سی کوشش کہ ہم ان طالب علموں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کنفیوزڈ ہیں جو ایک طرف مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں جیسا میں نے شروع میں بتایا اور دوسری طرف ایک بلکل دوسری دنیا دیکھتے ہیں جو باعث ہے پاکستان کے بننے کے خلاف قائد اعظم کے خلاف ہم نے جیسا کہ ہماری باتوں سے بھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ تاریخ میں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا کوئی بھی پورا ایک ہیرو کوئی بھی پورا ایک ویلن نہیں ہوتا اپنے لوگوں کے لیے اپنی شناخت کے لیے جو اس وقت کے لحاظ سے لیڈرز کو بہتر لگ رہا ہوتا ہے وہ کیا حالات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے انباعث ہو کے ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ ربینہ آپ نے اس سفر میں ساتھ دیا اور آپ ہی اس کا مین موٹف تھے میں نے تو صرف آپ کی مدد بہت شکریہ ناظرین ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی